ناظرین چائنہ کا یہ تیارہ سنگل سیٹ اور ڈبل انجن فائٹر جیٹ ہے اور بھی اس کے درکیق قسم کی خصوصیات ہیں اس سے پہلے کہہ رہے بارے میں اس تفتیلی طور پر بات کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ پا جود بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہرانے اور اگرات تک بہت سانی پہنچ سکے ناظرین چینل کے اس فائٹر ایئر کرافٹ کا نام جنگ جانگ ایپسی تھرٹی ون جی تھرٹی ون اور جی تھرٹی فائیو ہے جیٹ سے اپریئر کرتا ہے اس فائٹر ایئر کرافٹ لیندھ کی بات رہیں تو سیونٹین پوائنٹ تری میٹر ایس کی لیندھ ہے اور ونگ سپین ایریا ونگ سپین اس کا الیون پوائنٹ فائیو میٹر ہائیٹ فور پوائنٹ ایٹ میٹر ونگ سپین ایریا چار سو تین سکیار فٹ ہے میکسمنگ ٹیک آف ویٹ کی بات رہیں تو اٹھائیس ازار کلو گرام اس کا میکسمنگ ٹیک آف ویٹ ہے اور ڈبلی ایس نائنٹین انجن اس کے اندر لگایا گیا ہے جو کہ ایک سو دس کلو نیوٹن کا تھرسٹ پیدا کر سکتا ہے اور میکسمنگ سپیڈ کی بات رہیں تو 1.8 میک اس کی میکسمنگ سپیڈ ہے اور اس کے چھے سے زیادہ ہارڈ پوائنٹ ہے یعنی چھے آرڈ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ انٹرنل بھی ہیں اور انٹرنل بھی ویپن بھی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرنل بھی اس کے ساتھ لگا جا سکتے ہیں یہ پی ال ففٹین میزائل بھی کری کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے جو کہ ایر ایر وار کے لیے بہت زیادہ اہم میزائل ہے ناظرین نے اس پی ال ففٹین کی رین جو ہے چار سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اگر اب ویکی پیڈیا پر سارچ مارے تو اس پر اس کی رین چار سو کلومیٹر بتائی گی ہے ویسے اس کی دو سو زیادہ رین جعنی 23 سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ناظرین شاینا کے اس فائٹری ایر کرافٹ کے جو ہے انٹرنل ویپن بھی ہے جس کے اندر چار میزائل کری کرنے کے ساتھ لگتا ہے اس کلابے اس کے وینگز پر بھی میزائل کریز سکتے ہیں یہ اپنے انٹرنل ویپن میں اندر مزائل اے کر سکتا جس کے اندر Asianviewين allowsroom کے اندر میزائل پر بھی ہیں اس کے اندر پی الہ 50 بھی آ سکتا ہے اس کے لئے کہی میزائل آ سکتا ہے فیل ٹی بھی جو ہے جو ہے بی بی آر میزائل ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر کے لئے معجود میں کئی ورائٹی آف ویپن اے او اے عبر کرسکتا ہے جس کے اندر ایئر ٹو گراؤنڈ میزیل، ایئر ٹو ایئر میزیل، انڈیشہ میزیل، کروز میزیل، گائیڈڈ بوم اور انڈ گائیڈڈ بوم اس کے علاوہ سمارٹ گائیڈ بوم اور جی پی ایس بوم بھی یہ میزیل کیری کر سکتا ہے یعنی کہ وائٹ آف ویپن یہ فائٹر ایئر کراف کیری کر سکتا ہے ناظرین چاہنا ہے کہ اس فائٹر کی جو ہے شیف ٹو ریپٹر جیسی بھی لگتی ہے بہرحال اگر اس ف 35 کے بات ہونا تو اس ف 35 سے اس کی سپیڈ زیادہ ہے اس کی سپیڈ 1.8 میک جبکہ ف 35 کی سپیڈ 1.8 میک ہے ایلمنٹ ماؤنٹر ڈسپلی بھی اس کے اندر موجود ہے ڈبل انجن فائٹر ہے ابھی تب جو بتایا کہ اس کے اندر ایس نائنٹی نیجر لگا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مزید کمی بیشی کی جائے بہرحال ساؤس کو ریکمرا ہے کہ ایف ٹو ایئر کرافٹ سے یہ فائٹر بیتر ہے اس کے اندر ابھی تک جو ہے انٹرنل ویپن بیش حمل نہیں کیا گا جو کہ اس ٹیلت ایئر کرافٹ کی اس ٹیلت نے اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتا ہے اور اس کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود ہوں گی اور جلد یہ ایئر کرافٹ مارکٹ میں موجود ہوگا اور یہ ایکسپورٹ ویڈین چینہ بنا رہا ہے یعنی کہ یہ دوسرے ملکوں کو فروض کرنے کے لئے چینہ بنائے گا اور اس کی قیمت بھی کافی کم ہوگی اس کو پہلے دفعہ زوئی ایئر چوک اندر دکھا گیا تھا